ایسی قیفیت سے نکالنے کے لیے ایک مسلمان کو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے اس کو پانچ طریقے اختیار کرنے چاہیے پہلا طریقہ سچی تعبہ کرے کیونکہ اس بات پر دو رائے نہیں کوئی بھی مسئیبت آتی ہے واللہ نے لکھی ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا واللہ نے لکھی ہوئی ہے اور ہمارے گناہوں کی شامت ہے اور ہماری کمی اور کتائی اور خطاؤں کی نحوست ہے جو آج ہر ایک کو برداشت کرنے پڑھ رہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بات سنکے کہ نیک لوگ تو ہیں ان کا کیا گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ اذا اراد ان ینزل سطوتہ علیہ اہل نقمتہ لطالہ جب گنے گاروں پہ اپنا عذاب ڈالنا چاہتے ہیں فوافت آجال قوم صالحین تو ان آفتوں میں ان مصیبتوں میں نیک لوگوں کی بھی اجل آ جاتے ہیں سمیوب عصون علی نیاتی ہیں لیکن قیامت کے دن نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے وہ نیک ہے تو ان کا بدلہ انہیں نیکی کا جنت ملے گا زلزلہ آتا ہے جانوروں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ بھی مارے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس قدر پریشان ہو جائے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں میں تو نیکیاں بھی کرتا ہوں تو مجھے یہ مصیبت کہوں دیکھنا پڑھ رہی ہے کہ لوگیں سمجھتے ہیں کہ میں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا ان کو فتنے میں نہیں ڈالا گیا اور یہ کافی ہو گیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور ہم نے جانا کہ کون سچا ہے اپنے دعوے میں اور کون جھوٹا ہے اپنے دعوے میں تو سچی توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے انسان خوبصورت وضو کرے اور اس کے بعد دل لگا کے دو رکھتے پڑے اور پھر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے آئندہ گناہ سے توبہ کر لے کہ میرے مالک میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا تو مجھے معاف کر دے یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ بھی انسان کی مسئیبتوں کو ٹالنے کے ذریعہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قرآن کہتا ہے جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں اس قوم کو اللہ عزب نہیں دیتے